آپ کے لاحف میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ کو لگتا ہے وہ کرنا چاہیے لیکن آپ نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کی پیرس منا کر رہے ہیں آپ کی سوسائیٹی آپ کی ٹریڈیشن آپ کی کلچر بہت چیزیں منا کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ سے ایک کوئیشن ضرور پوچھیں آپ یہ پوچھیں کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میری سیٹسفیکشن کیسی ہوگی میری ہیپینیس کیسی ہوگی میں کیسا آج سے چار سال کے بعد فیل کروں گا کیا میں اپنے آپ کو گلٹ فیل کراؤں گا کیا میں گلٹی فیل کروں گا پین فیل کروں گا وہ چیز کا نہ کرنے کی وجہ سے اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو ایکشن ہوتا ہے اس سے آپ کو ڈسٹرمنس نہیں ہوتی جب آپ ایکشن نہیں لیتے تب آپ ڈسٹرمنس ہوتے ہو جب کوئی چیز کر دیت ہو اس کے اوپر پشمندگی کم ہوتی ہے آپ کو جو چیز نہیں کرتے اس پر زیادہ ہوتی ہے جو گلٹ ہوتا نا زیادہ یہ جو بابے ہوتے ہیں یا منے آلے ہوتے ہیں ان سے اکثر پوچھا یار کچھ چیز پر گلٹ ہے وہ ہمیشہ یہ بتائیں گے یار یہ چیز میں نہیں کر پایا تھا اس چیز کے اوپر گلٹ ہے جو چیز کی ہوتی ہے اس کے لیے تو معافی توبہ سارا کچھ ہو جاتا نا کوئی چیز میں مجھے لگ رہا ہے کرنی چاہیے میرا دل کہہ رہا ہے یہ کرنی چاہیے میرے خیال میں یہ چیز ٹھیک ہے تو اگر میں اگر نہیں کروں گا تو پانچ دس سال کے بعد کیا مجھے اپنے اس چیز پر شرمندہ تو نہیں ہونا پڑے گا ایسے لوگ جو آپ کے آس پاس پھر رہے ہیں جن کی آپ کے جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو سوچ رہے ہو انہوں نے کوئی اوقات نہیں ہے توڑے لائف مول آنا توسے انہوں نے پسند نہیں کر دے ہیں دیکھ کے تانو دل ہو دا خراب ہندا توڑا ان لوگوں کے لئے اگر آپ اپنی زندگی کے فیصلے چینج کر رہے ہیں اگر آپ اپنے کریئر چینج کر رہے ہیں اگر آپ ان لوگوں کے لئے اپنی شادی جو ہے ان لوگوں کی وجہ سے کہیں نہیں کر رہے یا کہیں ان کی وجہ سے شادی کر رہے ہیں کوئی اپنے باقی مالی معاملات اپنے اموشنل معاملات اپنے مینٹل معاملات اپنے ریلیجز معاملات اپنے سارے معاملات ان لوگوں کو دیکھ کے کر رہے ہیں جنہ دی کوئی یہ کہا ہے نہیں تو اڈے لائف دے ہوئے جن جنہا تو مو لانا بھی پسند نہیں کر دے تو اڈے تو وہ ڈا بے وکوف آپ سے بڑا ڈفر کوئی بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے سازیاتی کر دیے جو بندہ اپنے سازی سنتھیان نہیں ہے جو بندہ اپنے ہی رکھا رکھا ہی نہیں رکھ سکتا اپنا دوست ہی نہیں بن سکتا اپنے آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتا جو سے چاہیے وہ دوسرے کو کیا دے گا وہ اپنی بیوی کو کیا دے گا اپنے بچوں کو کیا دے گا اپنے کسی ماں باپ کو کیا دے گا کل کو وہی بندہ جب آپ پیرنٹس بنے گا وہ اپنی اولاد کے ساتھ وہی ظلم کرے گا جو اس کے ساتھ ہوا ہے کسی دور میں وہی بندہ جب شوہر بنے گا وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ ظلم کرے گا جو اس کے ساتھ ماضی کے اندر ہوا ہے یہ چیزیں کانٹر کانٹر آگے سے آگے چلتی جاتی ہیں یہ مجھ سوچیں کہ یہ چیز آہاں پہ رک گئی ہے آپ اس کو پھر ٹرانسل کرتے ہیں آپ کے دل میں آپ کے کنشب کنشنس مائنی بیک آف دی مائنڈ کہیں وہ چیز ہوتی ہے وہ محرومی آپ کو مرتے دم تک آپ کو کھاتی جاتی ہے اور آپ پریشان پشماندہ زندگی بلکل جیتے ہو بلکل لائف کتی چکا ہو جاتی ہے زندگی کے اندر فیصلے ہمیشہ ایک بندے کو ڈیسائیڈ کہنا چاہیے وہ ہے آپ خود اگر کوئی چیز آپ کو لگ رہی ہے ٹھیک ہے پوری سوسائیٹی آپ کے گینسٹ ہو گیا پورا کراؤڈ آپ کے گینسٹ ہو گیا مسئیبتیں بھی یہ بیشک جتنی مرضی آگیا ہے وہ چیز کو کر دو اگر آپ کو وہ ٹھیک لگ رہی ہے میرا تو یہ مانا اور میں زندگی میں میشہ ہوئی کیا جو مجھے ٹھیک لگا یہ ٹھیک ہے اٹھیکلی ٹھیک ہے چیزوں میں ٹھیک ہے ریلیجیز ٹھیک ہے اور دنیا اس کے خلافہ کسمان اپنے حساب سے چیز اس کو کر دیئے اسی چیز کے اندر ہی انسان خوش رہتا ہے بہت سا خیار کیونکہ کامیٹ ضرورت آئی گا تینکیو سو مچ